حضرتِ بلالِ حفشی نے حضور کی نات پڑھی ہے ربیلو بل شریف شروع ہو رہا ہے ویسے تو جو اعلیٰ حضرت کے میں نے شیر پڑھے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکت ہے با جہاں سے یہ سارا ملاد شریف ہے لیکن حضرتِ بلالِ حفشی نے کیا کہا ارابرا کرنکرا قرائی کری منمترا اذن مقارم فیہ فاقنہ ازا ذکرت وفینہ بکا یدرب المسلو یا رسول اللہ کیا مقت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی کسی کو نہیں پیش کیا جائے گا آپ کی برکت سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا امام الانبیاء آگئے بس حضور آگئے اے بات کہتا ہے کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک نقشیر صد نقشیر گیر اے بات کہتا ہے حضور کیامت سے پہلے پوری دنیا ظلمت میں ڈوبی ہوئی پوری دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی جناب کاہن و پاپا و سلطان و امیر اے بات کہتا ہے کوئی پادری کوئی کاہن کوئی عامل کوئی جناب جادوگر کوئی وڈیرہ کوئی ستار کوئی ملک کوئی خان کوئی چودری کوئی جڈٹ کوئی لسانی کوئی جناب قومی کوئی جناب زیمی بنیادوں پر کوئی جناب غربت کی بنیادوں پر کوئی جناب زمینداری اور ٹیرہداری کی بنیادوں پر کہتا ہے کاہنوں پاپا اور سلطان اور امیر بہر یک نقشیر صد نقشیر گیر ایبال کہتا ایک انسان شکار اور لاکھوں اس کے شکاری کوئی کسی روپ میں کوئی کسی روپ میں ایبال ہوا کیا کہتا اتا امین حق بحقدارہ سفر کہتا اتری دیر میں امام الانبیاء دورجہ میں تشریف لیا حضور دنیا میں تشریف لیا ایبال پھر ہوا کیا کہتا اتا امین حق بحقدارہ سفر بندہ گرہ مسند خاتمہ سفر کہتا ہے حضور جناب امام الانبیاء دنیا میں تشریف آئے اقبال ہوا پھر کیا کہتا ہے حضور نے غلاموں کو وہ مقام بخش دیئے کہ بادشاہ سوچتے رہ گئے یہ کیا بن گیا غلاموں کو خاتموں کو وہ مقام بخش دیئے اور خالی ایسی بات نہیں اقبال نے یہ گپ نہیں ماری ہے اسلام کی بات ہے حضرت عسامہ بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادمہ اور غلام کے بیٹے ہیں یعنی یہ ایک لونڈی اور غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زہر یہ حضرت عزیز بن عرصہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عزیز بن عرصہ وہ ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے مدان موتا میں شہید ہو گئے حضرت غلام اور لونڈی کے بیٹے ہیں خادمہ کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زہر امام الانبیاء جب بھی کبھی حضور کسی جرگے کے لیے کسی قبیلوں کے درمیان فیصلے کے لیے حضور کسی غزوہ کے لئے کسی کام سے بھی امام الانبیاء بلکہ اس کام کو ادارت بخشنے کے لئے حضور جب بھی مدینے سے باہر تشید لے جاتے تو جب حضور واپس ارادہ فرماتے ہیں مدینے کا تو جب امام الانبیاء کی سواری مدینے کے قریب پہنچتی تو مدینے کے سارے بچے دوڑ کر حضور کے استقبال کے لئے آگے جاتے جیسے وہ بچیاں یہ پڑھتے ہوئے آئیں امام الانبیاء جب بھی مدینے پاک سے باہر جاتے تو مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ باہر کر جب حضور واپس تشید لاتے تو حضور کے استقبال کے لئے جاتے سوال ایک بنتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو کیسے پتا لگتا کہ حضور تشید لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہاں امارہ امام بولتا ہے کہ کوچا کوچا میں مہتی ہے یہاں ابو اے کمیس اور یوسف اس تاں ہے ہر گوشہ کنان عرب حالہ حضورت فرماتے ہیں بچوں کو اس طرح پتا لگتا کہ جب بھی مدینے کی باہر کی جانب سے تازہ تازہ مہتی ہوئی خوشبو آتی تو بچے سمجھتے یہاں سے امام الانبیاء تشید لے کر آ رہے ہیں بارحال مدینے کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے امام الانبیاء کے استقبال کے لئے مدینے سے باہر تشید لے کر جاتے ہیں حضرت عسامہ بن زید اور حضرت امام حسن پتہ نہ امام حسن کون ہے کہ نہیں پتہ حسن مجتبہ سید الاسفیاء را کے بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام جناب حیدر کررار کے بڑے سافزادے جناب سید پاک کے نور نظر امام الانبیاء کے بڑے نواسے حضرت امام حسن جن کے لئے حضور نے سجل امبے کی ہیں یہ پتہ نہ آپ کو لیکن سنو حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے احراب راکنک را امام حسن اور حضرت عسامہ بن زید کی عمریں تقریباً برابر ہیں صحابہ کہتے ہیں جب بھی حضور مدینہ پاک وہ واپس تشریف لیاتے نا تو حضرت عسامہ بن زید ایک لونٹی اور غلام کے بیٹے ہیں ادھر سیدہ کائنات کا سافزادہ ہے اور جناب مولا کائنات کا سافزادہ ہے کہتے ہیں لیکن جب بھاگتے ہوئے حضرت عسامہ بن زید حضور کی سواری کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو حضور حضرت عسامہ بن زید کو آگے بٹھاتے امام حسن کو پیچھے بٹھاتے نہیں سمجھائی بات تو آیا نہ درتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگام چرنگیند محمد ہاں اتبال نے یہ کہا ہے تامین حق بہتداراً سفرد بندگاراں مسنا دے خاطران سفرد کہتے ہیں اگر امام حسن پہلے تشریف لیاتے تو حضور امام حسن کو آگے بٹھاتے اور عسامہ بن زید کو پیچھے بٹھاتے اگر عسامہ بن زید حضور کے پاس پہلے پہنچ جاتے تو پھر حضرت عسامہ بن زید کو حضور آگے بٹھاتے اور امام حسن کو پیچھے بٹھاتے ایک بار نے یہ کہا ہے تامین حق بہتداراں سفرد بندگاراں مسنا دے خاطران سفرد حضور تشریف لیائے اب قیامت تک کسی کی بات چلنے نہیں ہے حضور تشریف لیائے بس اور حضور خاتم النبیین بن گیا ہے اب کسی کی بات کوئی نہیں چلنے اب امام الانبیاء کا حضرت جناب فاروق عاظم نے حضور کے سامنے تورات کے سفے ایسے پڑھے نا تو امام الانبیاء کا چمک کچھ سے پاتے ہیں سب پانے والے وہ تو ہمیشہ چمکنے امام الانبیاء کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا حضرت جناب سعید اکبر نے کہا عمر تجھے رونے والی ہیں روئے تو امام الانبیاء کا چہرہ نہیں دیکھتا حضور نے فرمایا عمر میرے سامنے تورات کے سفے پڑھتا ہے اگر جناب ملسا بھی آج ہوتے میرے پیچھے چلے بغیر گزارہ نہیں تھا ان کا امام الانبیاء کو اس لیے اللہ تعالی نے آخر میں بنا کر بھیجا ہے کہ بات ختم ہو گئی کائنات میں ہر تصدیق ختم ہو گئی ہر تحقیق ختم ہو گئی ہر علم ختم ہو گیا وہ جناب تیرے خلق و حقن عظیم کہا اور وہ سوئے لا نظار پھرتے ہیں اور جناب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وست اے بے تناہی سے ہیں بری حیرام ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے بہ حضور آگے اب کسی کی قیامت تک چلنی نہیں ہے ایک ہی بات ہو نہیں ہے جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات پڑی ہو جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا جس طرف سے بھی کوئی آئے گا آگے حضور کی ذات پڑی ہو اللہ نے اپنا حبیب بیجا ہے اور امام الانبیاء علیہ الدحید و السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں جنبہ گر ہوئے امام الانبیاء نے سجدہ فرمایا اور جب میں نے کان لگایا کہ امام الانبیاء کیا کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا اور امت ہی ایسا ہے وہ بیٹھ کر اپنے نبی کے بارے میں بات ابھی تک ختم نبوت کا مسئلہ نہیں حال ہوا اور میں نے کہا تم نے جا کر جا کر کیسر و کسرہ کے دروازے کیسے کھٹ کھٹانے ہیں تم سے تو اپنے ملک میں ختم نبوت کا مسئلہ نہیں حال ہو رہا اور تم پوچھتے ہو کہ ملاد منایا میں نے کہا اس سے بڑا ملاد کونسا ہے صحابہ نے تلوارے ہاتھ میں پکڑی گھوٹے پر سوار ہوئے کیسر و کسرہ کے دروازے آج امریکہ روس و چینہ بنتا ہے اس کے دروازے کھٹ کڑا جگا باہر نکلو امام الانبیہ آگئے انہیں کہا کجھر آئے ہو انہیں کہا حضور کا ملاد منا نے آئے اور کہاں ہیں اتنی بات ہے حضور سے محبت کرنی ہے کیسے کرنی ہے کہا یہاں سے فرقتہ قدمش ہر پجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائے جا جناب نظیر نے شکر ہی کہتا ہے جب میں نے امام الانبیہ کی جناب عصوہ مبارکہ پڑا حضور کی سیرت پڑی کیسے کاف گیسو ہادہن یانکھیں عبرو این ساد کاف آیا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا کہتا ہے جب میں نے پڑا تو میرے دل نے گوائی لائز فرقتہ قدمش ہر پجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشت کے جائے جا میرے دل نے گوائی دی دل لگانے کی جگہ ایک ہی ہے وہ امام الانبیہ کی ساتھ اور ما جان اللہ علیہ رجل من قلبہ اللہ تعالیٰ نے کسی سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل کسی اور محبت کے لئے ہو اور ایک دل کسی اور محبت کے لئے ہو اللہ نے دل سینے میں ایک بنایا ہے اور اس کے اندر کسی غیر کی محبت نہیں ہونی چاہیے بس اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو لہ بیہر یا رسول اللہ لبیہ لہ بیہر لہ بیہر یا رسول اللہ لبیہ لہ بیہر